اسلام علیکم میں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBS پاکستان ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میں نے جو ہے وہ آپ کو ایک خبر دی تھی کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ گھڑے کے گوشت کے بعد مینڈیک کے گوشت کے بارے پہ بھی ایک ریکوڈ دی تھی آپ چاہیں گے تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی ریسرچ کرتے ہوئے ایک اور خبر میں سامنے آئیے اور اس کا بالکل جب ہو گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پنجاب کے شرخ خانے وال میں وائلڈ لائف آلو نے جو ہوتے ہیں وائلڈ لائف آلو نے انہوں نے چھاپا مارا ہے اور دو بندوں کو ارسٹ کیا ہے اور ارسٹ اس شکر میں کیا ہے کہ وہ جنگل کے اندر سے جو وائلڈ خنزیر ہوتے ہیں یا جو وائلڈ پگز ہوتے ہیں ان کا میٹ کھانے وال کے اندر بہت سے ہوتلوں میں سپلائی کر رہے تھے اور وہاں سے مختلف لوگ خانے وال کے ہوتل میں ہوتلنگ کرنے جاتے ہیں وہ وہاں پر میٹ سپلائی ہو رہا تھا گوشت تقریباً دو سو چالیس کلو سے اوپر گوشت جو ہے وہ وائلڈ لائف آلو نے زب کر لیا گیا ہے اور دونوں ملزمان جو ہیں وہ نون مسلم سے انہیں بھی ارسٹ کر لیا گیا اور انہوں نے بلکل اس بات کی حامی بھری ہے کہ وہ خانے وال کے گردنمہ کے بہت سارے ہوتلوں میں یہ گوشت سپلائی کر رہے تھے ناظرین اب چکر یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کس طرح سے تو میں آپ سے ریکویس یہی کروں گا کہ خدارہ خدارہ جن ہوتلوں پہ آپ کو ٹرسٹ نہ ہو اور جہاں پر آپ سمجھیں کہ اس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے چاہے وہ کسی شہر میں بھی ہو کیونکہ لائس ٹائم کی ویڈیو کے بعد بھی لوگوں نے مجھے یہ کہتا کہ آپ نے صرف لاہور کو ہٹ کیا ایسا نہیں ہے میں نے یہی چیز کہی تھی کہ یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے پاکستان یہ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے اسلام آواز تو خدارہ آپ آوائٹ کریں گھر کے کھانے کی طرف موف کریں گھر کا کھانا چاہیں گھر کے کھانے کو زیادہ کھائیے کیونکہ گھر کا کھانا ہی بیسٹ ہے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کیا گوشت لا رہے ہو کیا کر رہے ہو کیونکہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتا ہیں کمانے کیلئے کچھ بھی کر رہے ہوتا ہے اب اریس تو ہو گئے آگے کی کاروائی جاری ہے انویسٹیگیشن ہوگی اب دیکھیں ریزلٹ کیا سامنے آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ لیکن بہرحال ہم نے یہ آپ کے سامنے نیوز تھوڑی سی پرانی ہے لیکن سوشل میڈیا کی نظر میں اس لیے نہیں آئی کہ بہت ساری خبریں چلنی تھی تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے خانے والے شیئر کرنے والے خدارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو آپ ہوتلز پر جا رہے ہیں تو تھوڑا سا چیک ان بیلنس کر لیں ہوتلز کے بارے میں چیکلنے کے کون سا ہوتل ایسا ہے کیونکہ انہوں نے کافی سارے ہوتلوں کے بارے میں بتایا ہے انویسٹیگیشن میں زیادہ سی باتیں انہوں نے ہوتلوں کے نام نہیں لے سکتا یہاں پر بہرحال دونوں بندے جو نے وہ آریسٹ ہو گئے اور تمام گوشت جو ہے وہ وائیڈ ڈائف پر انہیں اپنے تحویر میں لے لیا ہے کوشش کیجئے کہ گھر کے کھانے کی طرف آئیں گھر کے کھانے کی طرف ہوتلنگ کو کم سے کم کریں بس یہ ہی ہو سکتا ہے اس کا علاج بہرحال اپنا اور اپنے ایڈگرد کا اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا اپنے ہر کسی انسان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا نیکس ٹائم پھر ایک ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا مجھے راج دیجئے اللہ حافظ